السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز دانے ملت اسلامی آپ تمام عمدی کو ابو فصل کی طرف سے سلام اڑ دے گھر میں بڑی پردانشین عزت دارم اور بحمل کو ابو فصل کی طرف سے سلام اڑ دے بھر کے برحال اللہ سے امیدیں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اللہ کی حفاظت میں ہوں گے ان ملونوں کی ملامت سے ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستے سے ان دہرندوں کی دہرندگی سے ان معبلنچروں کی معبلنچروں سے محفوظ ہوں گے اللہ آپ لوگ اپنے حفظ امان میں رکھے اللہ اپنی حفاظت میں رکھے اللہ ہر آباسے ہر شہر سے آپ لوگوں محفوظ رکھے بھر کے برحال میرے عزیز دوست و میرے بھائیوں دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہے اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ بجا واقف ہے کیونکہ یہ آپ کا بھائی ہر ممکن کوشش کر رہا ہے کہ آپ لوگ غفلت نہ بڑھتے اور ساری دنیا کی سچی خبریں آپ لوگوں کو پتا چل سکیں بھر کے دیش کے حالات تو آپ لوگ بجا جانتے ہیں کتنی گندگی مچےوی ہے کیا مچےوہ ہے لیکن دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہونا بہت ضروری ہے یہ کام تو ہوئے ہماری گودی میڈیا نسل حرام میڈیا نسل پرست میڈیا لیکن وہ ایمانداری سے کرتی تو ہم جسوں کی ضرورت ہی نہیں پڑتی لیکن یہ کبھی نہیں کریں گے کیونکہ کس کا بینچ ہے آپ کو پتا ہے اچھی طرح یہ کس کی فصلے ہیں آپ لوگوں کو معلوم ہے اچھی طرح بھر کے میرے عزیز دوستوں میرے بھائیوں ابھی یمن کا اور سعودیہ کا آمنہ سامنا ہو چکا ہے دونوں میں کبھی بھی چھڑ سکتی ہے آپ لوگوں کو پتا ہے اور یہ لیکن محمد بن سلمان جو سعودی عرب کا جو ایک ناپکار نالائخ ایک غٹری جو جانور ہے انسان کے بیز میں وہ غٹری جانور کی وجہ سے ہو رہا ہے کیونکہ اس کو امریکہ استعمال کر رہا ہے اسرائیل استعمال کر رہا اور یہ اچھل رہا ہے لیکن یمن نے کھلے الفاظوں میں کہہ دیا کہ میں تیرے گھس کے مار سکتا ہوں گھس کے مار سکتا ہوں لیکن میرے وہاں پہ حرم شریف ہیں ہم مسلمانوں کی پاک جگہ ہیں اس جگہ کی تو فیل میں تو سانس لے سکرا نہ تو تیرے سانسوں کے رگاں کبھی کہ ہم دبا دیتے کیونکہ تیرے ویسے پاکھنڈی کو اس دنیا میں جینے کا کوئی اختیار نہیں ہے کوئی حق نہیں ہے یہ کہہ دیا ہیں پرائم انسٹر یمن کے جو کہ اور دوسری چیز میرے حزیز دوستو میرے بھائیو سعودیہ کا اسرائیل کا اور امریکہ کا ساتھ امارات یو اے ای جو بولتے ہیں آپ لوگ امارات غٹریو اور جردن جبکہ بتا ہے یعنی جردن کی اخات کا تو آپ لوگ اچھی طرح علم ہے اور یو اے ای تو معلوم ہے شراب اور ایاشی میں مہو ہے اب وہ اسی کرنے جا رہا ہے محمد بن سلمان ہماری پاک جگہ کو بدنام کر رہا ہے اس خبیز کے بچے کو اللہ خارت کرے اللہ نست نابوت کرے اللہ زمین بوس کرے یہ پاکھنڈی یہ ایک ایسا زہریلہ ہے جو ابھی تک آپ لوگ واخف نہیں تھے یہ کستین کا سامپ ہے اور یہ اسلام کے لیے بہت بڑا پاپی ہے اور اس کو موت کیسی آئے گی اللہ کیسی موت دیں گے وہ تو دیکھنے لائق ہوگا کیونکہ ایسے پاپیوں کی جگہ کہاں رہتی ہے اور ان کی اوخات کیا رہتی ہے آپ لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہے لیکن میرے عزیز دوستو میرے بھائیو فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ کریم ہے وہ رحیم ہے وہ باسد ہے وہ راشد ہے وہ جبار ہے وہ غفار ہے وہ ستار ہے اتنی مدد تو پہنچا ہے یمن کی شکل میں فلسطین کو ایک ایسا ساتھی ملا ہے جو کہ روند کے رکھا ہے ان کو لگڑ کے رکھا ہے ان کو ان کی پیچھان مٹا دی ہے اس نے اب لیکن انہوں سعودیہ جس طریقے سے اچھل رہا ہے اس کو بہت مہنگا پڑے گا چاہے اس کو ہو چاہے یو اے ای کو ہو یعنی امارات کو ہو یا جردن کو کیونکہ خبیز کے بچوں کی تو کوئی اوخات نہیں ہے آپ لوگوں کو اچھی طرح مانو ہے لیکن ان کو چھوڑنا ان کو پالنا بھی ایک اسلام کے لئے خطرہ ہے کیونکہ یہ کس نظریہ اور ان کی سونچ کا علم تو ساری دنیا کو ہو چکا ہے تو اسی لئے ان کو روندنا ان پاکھنڈیوں کو بہت ضروری ہے تو میرے عزیز دوستوں میرے بھائیوں یمن کے پرائیم منسٹر نے کھلے طور پر کہہ دیا ہے کہ ہم اب تیرا کیا کریں گے تو دیکھنا سیدھی سیدھی وارننگ سعودیہ کو بھی امارات کو بھی اور جوردن کو بھی دے چکا ہے اب یہ لوگ یا اسرائیل ہی ہو یا امریکی ہو کھاڑ کچھ بھی نہیں سکے یمن کا ایک نیا اور گندہ یہ کھیل کھلنے کی کوشش کریں جو کی یہ ناکام ہوں گے ان کی کوئی چلنے والی نہیں ہے میرے عزیز دوستوں میرے بھائیوں یہ لوگ کل بھی کچھ نہیں تھے آج بھی کچھ نہیں ہے انشاءاللہ اور نہ کبھی کچھ رہیں گے جب اسلام اور مسلمانوں کو ان کا نظریہ ان کی سونچی ہے تو اللہ ان کو غارت بھی کرے گا اللہ ان کو نستہ نابود بھی کرے گا لیکن اب ہم کو ان سارے چیزوں سے ہٹ کے یہ دیکھنا ہے کہ اب یمن کیا خدم اٹھانے جا رہا ہے یمن کیا کرنے جا رہا ہے کیونکہ یمن تو کھلے طور پر کہہ چکا ہے کہ میں اس کو چھوڑنے والا نہیں ہوں اب ادھر فلسطین اور اسرائیل کی تو آپ لوگ اچھی طرح پتہ ہے کہاں تک آ کے ٹھہری بھی ہے بلکل اسرائیل کی اس سے غٹری جانور ہے معلوم ہے نسل حرام ہے یہ نسل حرام ہے ایک ایسی ایسا فطرہ ہے جو بیان نہیں کر سکتے جبکہ انٹرنیشنل کورٹ اس کو سزا دینے کے باوجود بھی ابھی تک اس کے اوپر عمل نہیں کیا گیا ابھی تک وہی اپنی گندگی پھیلا رہا ہو آزاد پھر رہا ہو یعنی یون سی سی یعنی یہ کام اقوی متحدہ کا ہے انٹرنیشنل کورٹ کی ججمنٹ کی پروی کرنا اور اس پہ عمل کرنا اور اس کو پکڑ کر لے جا کے وہاں پہ ان کے حوالے کرنا یہ یون سی سی کا کام ہوتا جو اقوی متحدہ کا جو اکدارہ ہے جو امریکہ کے اشارے پہ کام کرتا ہے امریکہ کی نسلیں اس میں بھری ہوئی ہیں بارل کیپ میرے عزیز دوست و میرے بھائی اس پر انٹرنیشنل کورٹ نے تو صاف الفظوں میں کہہ دیا کہ یہ خاتل کوئی معافی کے لائق نہیں ہے یہ ساری دنیا کے لئے ایک خطرے کا باز بنے وائے ہیں یہ کام بہت بڑا ہو گئے وائے بھئی آپ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے یہ بہت بڑا کام ہو گئے وائے ماشاءاللہ بھائیل کیپ میرے عزیز دوست و میرے بھائیو میری ماں اور بہنوں منظم رہیے متحد رہیے اپنی صفحوں میں اتحاد برخواہ رکھئے نمازوں کی پابندی کرو نمازیں مسمت کرو اور اپنی جتنا ہو سکتا اپنے اولادوں کو اپنے نسلوں کو تاقید کرو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے رجوع ہو کر دعا کرو کہ ان کو صحیح رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے ان کو پانچ ٹیم کے نمازی بنا دے اور ہمارے جانے ہیں ان جانے میں سقیرہ کبیرہ جتنے گناہے میں اللہ اس کو معاف فرمائے اور ہم کو حق پہ اور دین پہ اور اسلام پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم کو پانچ ٹیم کے نمازی بنا دے پروردگار بہرحال اب دیکھنے لائق ہوگا دو سے تین دن سعودیہ کے لیے عمارات کے لیے جردن کے لیے بڑے بھاری پڑھنے والے کیونکہ یمن کا تو کچھ بھی نہیں اکھڑ سکتے ہیں ہم بھی جانتے ہیں آپ بھی جانتے ہیں اور یہ لوگوں کو یہاں تک آئے بھی وہ لوگوں کو نہیں چاہیے بھائی کوئی اپنا میاں بھائی کوئی اپنا مسلوان اروج پہ رہے اتنا ایک وہ بنائے رکھے دنیا پہ ان کو پسند نہیں آ رہا کیونکہ ان کو چاہیے وحوائی ان کو چاہیے ان کا نام کریں گے تو کچھ نہیں کرنے والے کو روکیں گے برابر بہرحال منظر رہیے متحد رہیے اپنی صفحوں اتحاد برخواہ رکھے نمازوں کے بابندی کے لیے السلام علیکم